یوں نہیں ہونا چاہیے اس کی عمر میں ایکسٹنشن ہونی چاہیے نجس جس کی تعداد میں اضافہ ہونی چاہیے آپ لوگر کوٹ سے کیوں اضافہ کی بات نہیں کرتے ہیں ایک اور ساریس فائز عیسیٰ کو آپ کیوں پورا کہتے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا گھٹیترین اور بدترین چپ جسٹس ہے کیوں؟ آپ کو اعتراض کیا ہے؟ لگانے کی جلدی کیا ہے؟ نہیں اعتراض کیا ہے لگانے کی جلدی کیا ہے؟ صاحب نے اپنا ریٹ بڑھایا ہے زیادہ ریٹ لے کے انہوں نے پھر اس ترمین کے لیے ووٹ دیا ہے اگر آپ کو مولانا سے اتنی چڑھے علیمن گڑھرپور کو مخاطب کر رہا ہوں پی ٹھے کو نہیں یہ تو جب آپ انکوائری کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ کرانے والے کون تھے؟ واضح ہو جائے گا کیا تریک انصاف انوالتی؟ ستائیسی ترمین تمہارا باپ بھی نہیں لاسکتا نہیں انکوائری ہوگی جو ماس کی پیچھے لوگ چھپے ہوئے ان کرداروں کو سامنے لانا چاہیے اور جو ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں ان کو پکڑ کے سزا دینی چاہیے مجھے دیکھیں آپ کیا ان کی چیئر کیوں پر لکھا ہے؟ کیوں تریک انصاف کے ہیں؟ پکڑنے والے کون تھے اندر آنے والے کون تھے کیا سپیکر اتنا بے اختیار تھا؟ ان میں سے کون سزا کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہے جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ یہ چاہتے کیا ہیں؟ کہ میرا جج تیرا جج ایک کہہ رہا ہے کہ منصور علی شاہ کو ہونا چاہیے دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے کچھ رائے یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ہاتھ پاہوں پھول رہے ہیں وہ قاضی فائد عیسیٰ جو گند کر کے گیا عدلیہ میں اس تمام گند کر کے گند درخواست لگ جاتی ہے اس کے بعد پھر آگے چیزیں بڑھ جاتی کہ آپ سترہ ججز کو دیے کر کہ ہماری اکثریت ادھر نہیں ہے اب آپ اس اکثریت کو اقریت میں تبدیل کرنے کے لیے ججز میں اضافہ لانا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین علی امین گندہ پور نے فائنل دھرنے کال سے عوام کو الارٹ کر دیا ہے اور اب بہت جل پی ٹی آئی کی طرف سے فائنل لونگ مارس کی کال دی جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ آج پارس جنزیب کے شو میں جے یو آئی کے رینما آفیز آمداللہ اور پی ٹی آئی کی شہد خٹک نے نون لی کی وہ تمام بیمانیاں جو وہ سپریم کورٹ میں ججزوں کی تعداد میں اضافہ کر کے کرنا چاہتے ہیں ان سب بیمانیوں کو بینکاب کر دیا آئیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کر رہے ہیں پیم گندہ پور جو ہیں وہ دوبارہ اعتجاج کی بات کر رہے ہیں کہ اب ہم فائنل اعتجاج کی وہ کال دینے والے ہیں یا دے چکے ہیں اس مطلب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گھروں سے نکلیں گے تو اپنے گھر والوں کو یہ بتا کر نکلیں گے کہ اگر ہم نہیں آئے تو پھر ہمارے جنازے پڑھ لیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دفعہ نکلیں گے تو حکومت کا تختہ اُلٹ دیں گے خٹک صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے جو بیانات ہیں اسے عوام پرووک ہوتی ہے پھر نو میج ایسے واقعات ہو جاتے ہیں یہ کوئی اسرائیلیا غزا کی جنگ لڑائی تو نہیں ہے یہ کوئی کشمیر اور انڈیا کی لڑائی تو نہیں ہے نو میج کوئی ایسا کیا ہوا تھا کچھ نہیں ہوا تھا تو بغت کیوں رہے ہیں آپ لوگ ابھی تک یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ نو میج ایک بہانہ تھا عمران خان اور تحریک انصاف نشانہ تھا یہ ہمارا نعرہ بھی ہے نو میج کرنے کے بعد فائدہ کس کو ملا نقصان کس کو ملا کیا ہمیں فائدہ ہوا نو میج کا ابھی تک تو نقصان ہی ہو رہا پھر ہم کیوں کرتے ایک پولیٹیکل جماعت جو سب سے پاپولر تھی عوام میں پاکستانی قوم تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ پھر ہم کیوں ایسا پروٹیسٹ کرتے کہ جس کی وجہ سے ہمیں نقصان کرتے کیا پتہ آپ نے اس وقت سوچا نہیں ہو کہ آپ کو اس طرح کا نقصان ہوگا آپ تو انقلاب بھی جہن میں ہو سکتا ہے کہ شاید اس سے انقلاب آ جائے گا یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ نو مہی کو عمران خان کس طریقے سے پکڑا گیا تھا گریبان سے کس سیٹ کے اور عدلت کے پرمینسز میں پھر بعد میں سپریم کورٹہ پاکستانی غیر قانونی گرفتاری کی جی دیکھیں نو مہی سے عدی عمل تھا جی دیکھیں نو مہی کا ہم پرومن پروٹیسٹ کے کال دی تھی ہم نے پورے پاکستان میں دی تھی میں اسے تو انکار نہیں کر رہا لیکن جس طرف آپ اشارہ کری ہے جو انسٹالیشن کی اوپر جو اٹیکس ہوئے یا ان ایریاز میں جو واقعات ہوئے جی دیکھیں تیریکن صاحب عمران خان صاحب نے خود کہا کہ جی اس کی انسٹیگیشن کر رہا ہے وہ کس نے کیا آپ کے حالے جی دیکھیں یہ تو جب آپ انکوائری کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ کرانے والے کون تھے واضح ہو جائے گا کیا تیریکن صاحب انوال تھی آپ کے تو لوگ نہیں تھے نا بہر کے لوگ تھے جی دیکھیں عمران خان صاحب نے پہلی دفع پروٹیسٹ کی کال نہیں دی تھی دیکھیں عمران خان صاحب کو جس دن گولیا لے گی تھی جب ان کی اوپر فائرز ہوئے تھے کیا اس دن ہم نے اس دن بنتا تھا کہ ہم اور ریاکٹ کرتے کیا ہم نے کیا نہیں وہ ویڈیوز میں جو آپ کے لوگ نظر آ رہے ہیں آپ انہیں ڈسونڈ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لوگ نہیں تھے جو بھی انسٹیلیشن کی اوپر اٹیک مینوال ہوگا انوائری ہوگی جو ماس کی پیچھے لوگ چھپے ہوئے ہیں ان کرداروں کو سامنے لانا چاہیے اور جو ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں ان کو پکڑ کے سزا دینی چاہیے مجھے دیکھیں آپ کیا ان کے چیرے کی اوپر لکھا ہے کہ میں تیریک انصاف کے ہیں لکھا ہوئے ہیں آپ کہنے جو بھی اس کا سزا ملنی چاہیے جو بھی ہو اس میں اتنا بڑا حجوم ہوتا ہے جی دیکھیں کہ وہ شاید باہد دیکھ کر جماعتوں کی کارپنان ہو انہوں نے ٹریپ کیا ہو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے پروٹسٹ تیریک انصاف کو کریڈٹ جاتا ہے ہم نے نہیں کیا تو وہ پارلیمنٹ پہ اٹیک جو پی ٹی وی پہ اٹیک ہوا تھا وہ گرین بیٹ جلا دی گئی تھی جو آپ کی مخالفین آپ کے پر پہلی بات کرتے ہیں آپ اس کے پر کیوں نہیں بات کریں ابھی جو اٹیک ہوا ہے پارلیمنٹ کی جس میں امین ایس کو پارلیمنٹ کے اندر سے بیجلی لائٹ بن کر کیا ریسٹ کیا فیزیکل اٹیک الگ چیز ہے تو وہ بھی جو فیزیکل ہی ہے ان کو پکڑ کے لے کے گئے ہیں پکڑنے والے کون تھے اندر آنے والے کون تھے کیا سپیکر اتنا بے اختیار تھا ان میں سے کون سامنے آیا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کسی نے سامنے آ کے بولا کیوں نے پارلیمنٹ کے فلور کی اوپر بولایا انکوائری جی دیکھیں کمیٹی بنی سرہ ووٹنگ کی بات کر رہے ہیں سنگجانی کے جلسے کے بعد جو ہوا اس کی بات کر رہے ہیں سنگجانی کا جلسہ جو پارلیمنٹ کوپرا ٹیک ہی تھا اصل آٹیک تو وہ تھا کہ ہمارے ایم ایس کو اندر سے لائٹ بن کر کے وہاں سے ان کو ایبڈرٹ کیا گیا جی دیکھیں کمیٹی ہم نے بنائی تھی کہ انکوائری ہوگی اس ماملے کی کمیٹی کے حوالے جی انہوں نے ترامیم پتہ نہیں کیا کیا حوالے کر دیا جو کام کرنے کا تھا وہ نہیں کیا اور ترامیم کی بیچے پڑ گئے جرائی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ہاتھ ماں پھول رہے ہیں خٹک صاحب گارمنٹ سے بات کرنا تو لگتا یہی ہے کہ عدلیہ میں سیاست آگئی ہے اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے تو نہ پھر آپ جسٹس منصور علی شاہ کو متنازع کرتے نہ حکومت کو 26 میں آئینی ترمیم لانی پڑتی نہ ہی پریکٹس ان پروسیجر جو ہے اس میں ترامیم کی ضرورت پڑتی جی دیکھیں پہلی بات تھی ہم نے کیا کیا منصور علی شاہ کیا سے ہم نے پروٹسائز کیا وہ اسلام آپ نے کہا کہ جب وہ آئیں گے تو نظام کو پلٹ دیں گے کیونکہ حکومت چلی جائے گی ہم ان سے توقع کر رہے تھے کیوں جی دیکھیں ہمیں لگ رہا تھا کہ منصور علی شاہ نئے چیف جیسٹرزیں ہوں گے وہ قاضی فائد عیسیٰ جو گند کر کے گیا ادلیہ میں اس تمام گند کر درخواست لگ جاتی ہے اس کے بعد پھر آگے چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو آپ اس کو پروسیس میں چلنے دیکھیں اگر آپ منصور علی شاہ صاحب کے دو بڑے میجر فیصلے دیکھیں وہ بھی ہمارے خلاف تھے ان فیصلوں میں بلے کے نشان میں اور آرمی کے جو ایکٹ والا تھا پھر صاحب آپ ٹھیک کریں لیکن آپ نے پہلی فیصلہ سنا دیا کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور پھر یہ نظام چلتا ہمارا بنیادی طور پر ہمیں ججز کے ذات سے کوئی ایشو نہیں ہے ہمارا اس تنمیم کی جو طریقہ کار تھا دیکھیں طریقہ انصاف اور عمران خان صاحب کی پولٹس کیا تھی ہم چاہتے تھے ہماری سیاست یہی ہے کہ جو ڈیشی جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ رہی نمبر سیکنڈ جو ڈیشی عدالت کب بندہ جاتا ہے جب ریاست یا آپ کو تمام اداروں سے مایوس ہی ہوتی ہے جب آپ کو انصاف نہیں ملتا تو آپ کی درجات دے عدالت کا دروازہ اپنے مرضی کے فیصلوں کے لیے فیصلے ہی ہوتا ہے نا فیصلے اپنے مرضی کے ان کو پسند ہو میرے خلاف جو افیار ہوتی میں کیوں عدالت جاتا ہوں تو میں ادھر ڈیفرینڈ کرتا ہوں کہ افیار غلط ہے انہوں نے مجھے غلط نامزد کیا ہے میں آرگومنٹ دیتا ہوں جسٹس وائز عیسیٰ کو آپ کیوں برا کہتے ہیں جسٹس وائز عیسیٰ جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا گھٹی ہے ترین اور بدترین چیف جسٹس ہے کیوں بجا اس کے چھ سات میجر فیصلے جو اس نہیں کیے بلے کا نشان انہوں نے اس دن جس دن ہمیں تریکن صاف کو بلے کا نشان ابھی آپ کہہ رہے تھے ہم فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں کہاں ابھی تھوڑے سے پہلے کہا دیکھیں ابھی فیصلوں پہ ہی گھٹیاں دے رہے دیکھیں اگر بلے کا نشان ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ جی الیکشن کے بعد انٹر پارٹی الیکشن کر دیتے ہیں اس میں کیا ہوتا کیا حرشتہ اس میں اے جب ترمیم ہو رہی ہے 63 اے اڑھانے کی کیا ضرورت تھی وہ دھائی سال سے پینڈنگ تھا نا تو جی اب بچیس کے بعد کر لیتے ہیں اچھا timing important ہے important ہے وہاں پہ floor crossing کا راستہ کھولا گیا اس کے علاوہ اس نے جو regging ہوئی پاکستان کی تاریخ بددرین regged election وہ فارم 47 کی ذریعے لوگوں کمنڈیٹ چوری کیا گیا ججز کی تازہ سپریم کورٹ پہ بڑھا دیں کیوں اعتراض ہے ہائی کورٹ میں کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں پہ شاور ہائی کورٹ میں دس ججز کم ہیں اگر سپریم کورٹ سے شروع کریں تو وہاں بھی بڑھا دیں گے آپ کے کیسز کہاں سے لگتے ہیں سپریم کورٹ سے آتے ہیں ہائی کورٹ میں لگا دیتے ہیں وہ کیلئے لگا دیں گے بعد میں سپریم کورٹ سے شروع کر دیں گے کیا قد سے جلدی ہے آپ کو اعتراض کیا ہے لگانے کی جلدی کیا ہے لگانے کی جلدی کیا ہے آئینی بینچ وہ کہتے ہیں بنیں گے تو سپریم کورٹ میں مزید ججز کی ضرورت پڑت erstmal اگر ہائی کورٹ میں ججز کی کمی ہیں تو ادھر کیوں نہیں لگاتے تو نیت میں کوئی فارق نہیں اگر ہائی کوٹس میں ججز کی کمی ہے تو ادھر کیوں نہیں لگاتے اس کے بات لگا دیں گے نا ادھر تو اڈھاک ججز اپوائنٹ رہنا ہے جس نے اڈھاک ججز اپوائنٹ کیا اس کی بھی مخالفت کیا آپ نے ایک ایک ان سے پہلے سوال کرے ہیں انہوں نے سائفر کا ذکر کیا کہ سائفر میں امراد خان کو سزا ہونی چاہیے تھے مجھے اس کا جواب چاہیے سائفر حقیقت تھا یا جو آپ جالی نعرے لگاتے ہیں دوسرا جب وہ کہتے ہیں اسے پبلک کرنا غلط تھا پہلے کہہ رہے تھے کاغذ کا ٹکڑا ہے اور یہ تقریری آپ اٹھا کے دیکھ رہے سائفر جھوٹ ہے یہ سارا بیانیاں بنا رہے تھے یہ مانتے ہیں کہتے ہیں پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا اس سے پہلے کہتے ہیں تقریری آپ دیکھ لیں نہیں مان رہے تھے اسی سائفر کی بنیاد کی اوپر تھا پالیسی کی وجہ سے ایک ایسا لیڈر جو پاکستان میں سب سے پاپو لڑتا جو ملک کو بہتر اندافی چلا رہا ہے ایسا ہو گیا امریکہ کو یہ ہو گیا جب وہ لیٹر لکھ رہے ہیں حملہ صاحب پہلے کی بتائیے کہ آپ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں بڑھانے پر مخالفت کیوں کر رہے ہیں آج قائمہ کمیٹی میں آپ کے سینیٹر صاحب نے بڑی مخالفت کی بڑا کھل کے اس پر بولے ہیں کیوں جب وہاں ججز کی تعداد میں اضافہ کی بات ہوئی ان کو جب میں نے سنا اور رحمت خان کو بھی بنیادی سوال یہ ہے کہ پہلے حکومت یہ جواب دے کہ آپ تعداد میں اضافہ کیوں کرنا چاہتی ہیں اگر حکومت کا جواب یہ ہے کہ اس لئے کہ کیسز کی بڑن زیادہ ہے آئینی بینچ تسکیش تسلیم میں یہ بات نہیں ہے بوجھ زیادہ ہے ساٹھ آزار کیسز ہیں تو اگر بڑن کی بات ہے تو لور کورٹ سے لے کر ہائے کورٹ تک تقریباً تیس سے بتیس سے ستائیس لاکھ کیسز ہیں تو وہاں آپ کیوں اضافہ نہیں کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں آپ کی توجہ کیوں مرکوز ہیں کیا اس سے اضافے کے پیچھے آپ کا نیت کیا ہے ٹائمن کو بھی دیکھا جاتا ہے اور ان کی نیت کو بھی دیکھا جاتا ہے ایک بات دوسری بات یہ کیا یہ تو نہیں ہے کہ آپ سترہ ججز کو دے کر کہ ہماری اکثریت ادھر نہیں ہے اب آپ اس اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے ججز میں اضافہ لانا چاہتے ہیں تیسری بات یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بڈن زیادہ ہے ہندوستان کی آبادی کتنی ہے ایک عرب سے زیادہ ہے ایک عرب چھالیس کروڑے تیس کروڑے تیس کروڑے وہاں کورٹ میں تین تیس ججز ہے تین تیس ججز ہے وہ اس تین تیس سے پورا ڈیل عرب لوگوں کو منج کر سکتا ہے یہ پاکستان کی بدقسمتی کیوں ہے امریکہ میں تو نو ججز ہیں یہاں کیوں یہ بدقسمتی ہے کہ آپ جز میں اضافہ لانا تو آپ بھی سرور کو سترہ اجاز نہیں مانیج کر سکتے ہیں اسی سترہ کو موقع دیں وہ مینج کریں اس مینج کریں کہ کس طرح وہ مینج کر سکیں گے تیسری بات یہ ہے کہ آپ اتنا تو کریں نا جب آپ وزیر قانون کو جوڈیشن کمیشن ہے کس کا ممبر آپ بنانا چاہتے ہیں وزیر قانون کو آپ وزیشن کو اور اقتدار کی بینچز کو سینیٹر روی مینج کو وہاں بنانا چاہتے ہیں تو ایک مربانی حکومت اور بھی کریں جا کے سپریم کورٹ سے بات کریں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں آپ کی رائی کیا ہے ان کو اعتماد میرے نیت خراب ہی کسی ایک چیز کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہے جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ یہ چاہتے کیا ہیں کہ میرا جج تیرا جج ایک کہہ رہا ہے کہ منصور علی شاہ کو ہونا چاہیے دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے جمعیت علماء اسلام کا موقف یعنی ہے کہ میرا جج تیرا جج پسند اور نہ پسند کے بنیاد پر ججوں کا تعین نہیں ہونا چاہیے اس کے عمر میں ایکسٹنشن ہونی چاہیے نجد جز کی تعداد میں اضافہ ہونی چاہیے آپ لوئر کورٹ سے کیوں اضافہ کی بات نہیں کرتے ایک اور جنگی کے بھی حالات کو سمجھ رہے ہیں اس کا جائزہ لے رہے ہیں بلکل ضروری ہے نا بلکل ضروری ہے جائزہ لے رہے ہیں بلکل ضروری ہے نا جو پھر اس وقت مولانا صاحب نے بات کی کہ اس کی راستے کا رکاوٹ ہم بنیں گے کیسے؟ اپنی صلاحیت کے مطابق مللت کیا آج ہم کریں گے؟ پارلیمنٹ کے اندر یہ تو پارٹی پیسہ لے کریں گی کہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے پارلیمنٹ کے اندر اتجاج کریں گے ہم کیا کریں گے؟ حمدلہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ذرہ پہلے اتجاج پہ آپ سے بھی رائے لینا چاہ رہی ہوں یہ جو ان کا اتجاج ہے آپ سمجھتے ہیں اس کا طریقہ کار درست ہے جو کچھ لنڈن میں جسس قاضی فائدیسہ صاحب کے ساتھ ہوا آپ سمجھتے ہیں وہ بھی درست ہے اور جو علیہ مینگنڈا پور بیانات دے رہے ہیں کہ جی واپس نہ آئے تو جنازے اٹھا لیں گی جو سیاسی بیانات ہے اس کے کوئی یہ فائدہ دیتے ہیں یا لانگ ٹرم میں اس کا نقصان ہوتا ہے جمعیت علماء اسلام جو دو آزار اٹھارہ میں کہاں کھڑی تھی کہ پچیس اٹھارہ کا الیکشن یہ الیکشن نہیں ہے یہ سیلیکشن ہے آج بھی جمعیت علماء اسلام کا یہی موقف ہے کہ جو مینڈیٹ موجودہ حکومتی پارٹیوں کو ملا ہے یہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے یہ الیکشن نہیں ہے یہ آکشن ہے اس لئے پچھلے دل مولانا نے ریسمیل خان سے پھر مطالبہ کیا کہ ملک میں نئے الیکشن کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اگر آپ ملک میں استحقام اور سٹیبلیٹی چاہتے ہیں لیکن علی عمین گنڈاپور تو کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کے حوالے سے جو بیان بازی کر رہے ہیں تو اس کو دیکھے کیا پی ٹی آئی اور جے ایو آئی ایف آگے ساتھ ساتھ چلیں گے انہوں نے کہا مولانا صاحب نے اپنا ریٹ بڑھایا ہے زیادہ ریٹ لے کے انہوں نے پھر اس ترمین کے لیے ووٹ دیا ہے وہ کہتے ہیں جے ایو آئی ایف والوں کو کہ مولانا صاحب کو سمجھائیں اتنا لالت سے نہیں اچھا ہوتا پہلے نا اور پھر ہاں پہلے پی ٹی آئی پسرہ کریں کہ اس پارٹی کی قیادت جو پی ٹی آئی نام ہے اس کی قیادت علی عمین کر رہا ہے یا عمران خان کر رہا ہے اگر آپ کو مولانا سے اتنی چڑے علی عمین گنڈاپور کو مخاطب کر رہا ہوں پی ٹی آئی کو نہیں اگر آپ کو مولانا سے اتنی تقریب ہے تو اپنی پی ٹی آئی کی قیادت کو کہے کہ مولانا کے پاس مجھ جائیں آج بھی اسد قیسر مولانا صاحب کے پاس گیا تھا تو ایک طرف اسد قیسر اس کی سرطن ہم اس کا اترام کرتے ہیں وہ آتے ہیں ایک سیاسی ماحول پیدا کرنے کے لیے ایک مصبت فضاء پیدا کرنے کے لیے جو ہم بھی چاہتے ہیں اور وقت کا تقاضہ بھی ہے اور اس لئے طرف سے علی عمین گنڈاپور اپنے پارٹی کی پیٹ میں چھوڑا گمپنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس مصبت فضاء کو وہ منفی فضاء میں تبدیل کریں اس لئے ہماری کوشش یہ ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس ماحول کو ایک عمین گنڈاپور کی بیان سے خراب نہیں کرنا چاہتے کیا پیڈی کیا پیڈی کا شوربہ ہمارے لئے اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ناظرین آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی کہ کیسے حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اور وہ کیسے سپریم کورٹ میں اپنی اکثریت واضح کرنے کے لئے ججوں کی تدات میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں مگر عافظ عامداللہ نے بھی واضح پیغام دیا ہے کہ اگر اب ایسا کچھ کیا گیا یا ستائیسری ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی تو جی جو آئی اب سڑکوں پر نظر آئے گی ناظرین آپ کا اس سوالے سے کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ